بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے آپ کے قانونی مسائل اور ان کا حل اور یہ اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو ہے تو ایک ناظرین نے سوال پوچھا تھا کہ عدالت میں پولیس کو دیئے گے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو پھر عدالت مرضم کو پولیس کے حوالے ریمان کے لیے کیوں دے دیتی ہے ایک چیز کی جب عدالت میں حیثیت ہی نہیں تو پھر ریمان پر کیوں دیا جاتا ہے تو ناظرین چلتے ہیں اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ناظرین یہ بات بہت درست ہے کہ مرضم کے پولیس کو دیئے گے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی بلکہ عدالت کو دیئے گے بیان کی ہی تو اصل اہمیت ہوتی ہے تو میرے بھائی جب پولیس کسی مرضم کو گرفتار کرتی ہے تو عدالت میں پیش ہوتی ہے تاکہ اگر مرضم سے مزید تفتیش کی ضرورت ہو تو اس کا جسمانی رمان ریا جاز گے اور مزید تفتیش ہے تو اس سے کی جاز گے اس طرح عدالت مرضم کو پولیس کے حوالے کر دیتی ہے مزید تفتیش کی ضرورت نہ ہو تو عدالت جو ہوتی ہے پولیس کو مرضم کا رمان نہیں دیتی ہے اور نہ ہی پولیس رمان یا مزید رمان کی استعداہ کرتی ہے یہاں پر یہ واضح کرتا ہے چلوں کہ اگر مرضم عدالت میں اقرار جرم کرتا ہے تو عدالت اسے پولیس کی تحویل یعنی رمان میں دینے کی بجائے اسے سزا سنا کر جیل بھیج دیتی ہے اسی طرح جیل پولیس کا جو تفتیش سے کوئی تعلق نہیں وہاں پولیس تفتیش نہیں کہتی ان سے وہاں مرضم صرف عدالت کی طرف سے دی گئی جو اس کو اپنی سزا ہوتی ہے کیاد وغیرہ ہوتی ہے وہ پوری کرتا ہے تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی جائزہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی